بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پچھلے پانچ سے چھ روز جاری ملک میں بالائی علاقوں باشمول خیبر پختونخواہ بلوجستان کے بیشتر علاقوں اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں محدود بارشوں کے سلسلے کا آج سے اختتام ہو رہا ہے آج صرف گلگت بلتستان کشمیر کے چند علاقوں اور بالائی خیبر پختونخواہ دیر چترال سوات اور ملہقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر خطہ پٹوہار ملی راولپنڈی اسلام آباد شمالی بلوجستان میں چند علاقوں میں مطلع جزوی عبر علود رہے گا اس دوران پنجاب کے دیگر تمام وستی اور جنوبی علاقوں بہاول لگر ملتان بہاول پر رہیم یارخان فیصل آباد لاہور جنگ سمیت تمام میدانی علاقوں میں موسم خوشک اور مطلع صاف رہے گا اسی طرح بلوجستان کے وستی اور جنوبی علاقوں سکھر لڑکانہ حیدراباد کراچی سمیت سندھ کے تمام علاقوں میں موسم خوشک مطلع صاف اور دن کے اوقات میں تیز دھوپ نکلی رہنے کی توقع ہے اگلے دو روز کے بعد یعنی ہفتہ کے روز سے درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا جو کہ بیس مارچ کے بعد تک جاری رہے گا اگلے ہفتے کے وست تک بعض میدانی اور جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 38 سے 40 دگری کو بھی چھو سکتا ہے جو کہ معمول سے کافی زیادہ ہوگا تاہم اس دوران ملک کے کسی بھی علاقے میں بارشوں کے امکانات موجود نہیں خوشک موسم اور درجہ حرارت میں اضافہ کا سلسلہ مارچ کے آخری ہفتے تک جاری رہ سکتا ہے مارچ کے آخر اور اپریل کے آگاز میں کراچی تا کشمیر بارشوں کے سلسلے متوقع ہیں جن کی اپ ڈیٹس وقتاً فوقتاً جاری ہوتی رہیں گی برائے میرے بانی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والے ہر اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے حاضروں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ